سنائیے بھئیت یا بس یہی سے جو کل باب پڑھا ہے اب وہاں سے شروع کرو باب اول برودن فعل یا فعلو شروع سے بیدان کے سلاسی یا بواب شحی سلاسی مجرد بیدان کی سلاسی مجرد کے سلاسی مجرد رہ شش ابواب مشہور ہے باب اول برودن فعل یا فعلو شون الضرب زدن ضرب یدرب ضرب فہو ضرب وضرب یدرب ضرب فذاک مدروب لم یدرب لم یدرب لأ یدرب لائیدرب لن یدرب لن یدرب الامر منه ازرب لی تضرب لی اضرب ليزرب لی اضرب والناحی عنه لا تضرب ل continued لائیدرب 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 والظرف منه مضرب والجم مضارب والآلة منه مضرب مضربة مضرب والجم مضارب ومضارب وعفل التفضیح المذکر منه اضرب والجم مضارب والجم اضارب والمؤنث منه ضربا ضربیات مضرب شو باش جی ضربا ضرب ٹ Oi نے زربا ضربت ڈربت 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 یزربو لم یزرب لم یزربا لم یزربا لن يضرب لن يضرب لن يضرب من يضرب لتضرب لن يضرب لن يضرب لا تزرب لا تزرب لا تزرب لا یدرب لا يضرب لا يضرب لا يضرب لا يضرب لا اضرب تلیجی شابش وشابش آگے لکھئے دوسرا باب بھائی باب دوم بروزن فعال یفعولو باب دوم بروزن فعال یفعولو ایک صفحے پر بس جو کافی آپ بنائیں اس میں پھر ایک ایک صفحے پر ایک ایک باب لکھتے جائیے بھائی ابھی تو جہاں جیسے بھی لکھ رہے ہیں لکھ لیا باب دوم بروزن فعال یفعولو چون ان نصرو مدد کردن سواد کے ساتھ ہے چون ان نصرو مدد کردن باب دوم کے اوپر لکیر اوپر لگائیں لفظ کے اوپر بھائی لفظ کو نہیں کاٹنا لفظ کے اوپر لکیر لگائیں جی اب نیچے گردان لکھئے بھائی نصرا ینصرو نصرن نصرا ینصرو نصرن فہو نصرن فہو نصرن ونصر ینصرو نصرا ونصر ینصرو نصرا فَذَاکَ مَنصورن فَذَاکَ مَنصورن فَذَاکَ مَنصورن لَمْ يَنصُرْ لَمْ يُنصر لَمْ يَنصُرُ لَمْ يَنصرُ لَمْ يَنصُرُ لَمْ يَنصُرُ لَمْ يَنصُرُ لَمْ يَنصُرُ لَمْ يَنصُرَ 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 الامر منہو انصر لی تنصر گردہ یہ بھئی یاد رکھنا کتابت بھی آنی چاہیے بھئی سواد کا ایک دندانہ ہوتا ہے اس کے ساتھ بھئی سواد کا ایک دندانہ وہ ساتھ لکھا کرو بھئی اچھا کیا لکھا انصر لی تنصر لی انصر لی انصر لی انصر لی انصر والنہی عنہو والنہی عنہو لا تنصر لا تنصر لی انصر لا تنصر لا تنصر وَالظَّرْفُ مِنْهُ والظرف منه منصر منصر والجمع مناصر منصر والجمع مناصر منصر کے نیچے وزن بھی لکھ لیں اس کا کیا وزن ہے مفعل مفعل چھوٹا سا کر کے لکھ لیں دیکھو اس کا ظرف مفعل آتا ہے مفعل وزن پر آتا ہے پچھلے باب کا مفعل وزن تھا آگے لکھئے والآلت منه والآلت منه منصر 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 منصار منصر منصر منصار والجمع مناصر ومناصير والجمع مناصر ومناصير والجمع مناصر ومناصير وافعل التفضیل منصر وافعل التفضیل منصر 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 وَالْمُؤَنَّسُ مِنْهُ نُصْرَا 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 لکھ لیا باب بھئی اچھا اب ایک شیر بھی لکھ لیجئے ساتھ بھئی نیچے ذرا فاصلہ دے دیں گردان سے الگ ظرفِ یا فعیل مفعیلست ظرفِ یفعیل مفعیلست ظرفِ یفعیل مفعیلست اِلَّا ذَنَاقِس اے کمال یہ پہلا ہی مصرہ بھی چل رہا ہے بھئی ظرفِ یفعیل مفعیلست اِلَّا پھر پھر ازالکو اِلَّا ذَنَاقِس اِلَّا ذَنَاقِس اے کمال اے کمال دوسرا مصرہ وَأَزْغَیْرِ يَفْعِل وَأَزْغَیْرِ يَفْعِل مفعیلست وَأَزْغَیْرِ يَفْعِل مفعیلست اِلَّا مفعیلست اِلَّا ذَا عَبْوَابِ مِسَال اِلَّا ذَا عَبْوَابِ مِسَال لکھ لیا شیر بھئی دیکھو شیر کے اندر قانون بیان کیا گیا ہے بھئی پچھلے باب میں ظرف کا سیغہ جو آیا تھا وہ مظریب تھا بروزن مفعیل اب جو ظرف کا سیغہ آیا وہ مفعل ہے بھئی منصر یاد رکھیں یہ ظرف کا سیغہ مزارے سے بنتا ہے بھئی تو پچھلے باب کا مزارے کیا تھا یَظْغَیْبُ اس میں را پر کسرا تھا عین پر کسرا تھا تو اس کا جو ظرف آیا اس میں بھی عین پر کیا پڑھیں گے کسرا یا ظریبو تھا تو شروع میں میمے مفتوح لے آئے بھئی کیا بن گیا مَظْرِبُ مَظْرِبُ تو جب عین کلمے پر کسرا ہو تو ظرف کیا آئے گا مفعیل وزن پر آئے گا عین مقصور ہوگا اور اگر عین پر فتحہ ہو یا ظمہ ہو یعنی زبر ہو یا پیش ہو تو ظرف پھر مفعیل وزن پر آتا ہے بھئی مفعیل وزن پر قانون سمجھ میں آ رہا ہے بھئی عین پر کیا ہو مفعیل کب آئے گا جب مزارے پر میں عین کلمے پر کیا ہو ظمہ یا فتح دونوں صورتوں میں ظرف مفعیل آئے گا بھئی تو اس میں دیکھو نصرہ ینصورو مزارے پر کیا ہے صاد پر ینصورو میں ظمہ ہے تو ظرف اس سے کیا آئے گا مفعل عین پر فتحہ آئے گا منصر بھئی تو شیر میں یہی قانون بیان ہوا ہے بھئی شیر ہے بھئی ظرف یفعیل مفعیلت یفعیل سے ہمیشہ ظرف کیا آئے گا مفعیل آئے گا بھئی الا زناقص مگر ناقص سے ناقص میں ایسا نہیں ناقص میں ظرف ہمیشہ مفعل رہے گا بھئی عین کلمے کو دیکھنا ہی نہیں ہے وہاں پر بس ناقص کے باب آگے آئیں گے تو وہاں آپ دیکھیں گے ظرف ہمیشہ کیا ہے مفعل وزن ہے مفعل وزن ہے وَأَذْغَيْرِ يَفْعِل اور یفعیل کے علاوہ سے یفعیل کے علاوہ کون کون سے ہیں مزارے یفعل اور یفعل ان دونوں سے کیا آئے گا ظرف مفعل وز غیر یفعیل مفعل ہے یفعیل کے علاوہ سے کیا آئے گا ظرف مفعل الَّذْعَبْوَابِ مِثَال مگر مثال کے ابواب سے مثال کے اندر بھئی ہمیشہ ظرف مفعیل ہی رہے گا وہاں مفعل نہیں آئے گا بھئی مثال کے ابواب تو ناقص کس کو کہتے تھے بھئی جس میں لام کلمے کے مقابلے میں کیا ہو حرف علت اور مثال کسے کہتے ہیں جس کے فا کلمے کے مقابلے میں کیا ہے حرف علت میں نے آپ سے کہا تھا یہ بھول جاتا ہے انسان کہ مثال کیا ہے عجوف کیا ہے ناقص کیا ہے مان کا لفظ یاد رکھیں بھئی اسے یاد رہے گا مان میں شروع میں میم ہے فا کی جگہ تو معلوم ہوا فا کے مقابلے میں حرف علت آئے تو فا کی جگہ یہاں کیا ہے میم میم سے کیا بنتا ہے مثال عین کلمے کی جگہ اگر حرف علت آئے تو عین کی جگہ یہاں کیا ہے مان میں علف علف سے کیا ہوا عجوف اچھا اور لام کلمے کی جگہ اگر حرف علت آئے تو یہاں لام کی جگہ کیا ہے نون نون سے کیا بنا ناقص یہ یاد رہے گا اس طرح اب یہ بھی بھول جاتا ہے ابھی جو میں نے ذابطہ افشیر میں لکھوایا بھئی کہ ناقص سے ہمیشہ کیا رہے گا مفعل آئے گا مثال سے ظرف ہمیشہ مفعل رہے گا وہاں مزارے کے عین کلمے کو نہیں دیکھنا یہ بھول جاتا ہے انسان بھئی تو اس کے لئے بھی یاد رکھو مثال کے پہلا حرف کیا ہے میم اس پر کیا ہے کسرا تو اس کا ظرف بھی ہمیشہ کیا آئے گا مفعل ناقص کا پہلا حرف کیا ہے نون نون پر کیا ہے زبر تو اس کا ظرف بھی ہمیشہ کیا ہوگا مفعل رہے گا شیر یاد ہوگا شیر تو آپ کو یاد ہونا چاہیے اب پتہ چل گیا معلوم ہوا مثال اور ناقص میں یہ ذابطہ نہیں لگتا یہ تو اس شیر سے آپ کو پتہ لگے گا پھر کس میں اب شیر میں غور کرنے کی بھی نہیں ضرورت ہے بس ناقص کے نون سے فوراں پتہ لگ گیا ظرف ہمیشہ کیا رہے گا مفعل مثال کے میم سے پتہ لگ گیا ظرف ہمیشہ کیا رہے گا مفعل سمجھ میں ہے یہ یاد کرنے کیلئے یاد کرنے کیا ہے تو باقی ساری گردان اسی طرح ہیں بھئی آپ نے اس کے ساری گردانوں کی مشک کرنی ہے بھئی ساری گردانوں کی سمجھ میں آئے بھئی یہ نحی کے آخر تک بھئی جو گردانیں آج میں نے سنی بھئی یہی گردانیں روز اسی طرح سنوں گا بھئی ماضی سے شروع کروں گا اور نحی کے سیغوں تک بھئی ساری گردانیں آپ نے سنانی ہے جو بھی باب آتا جائے بھئی چھے لئے بس بھئی هذا هو المراح والله اعلم بیحتیتی وکلام